بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف آج سے چار یا پانچ دن پہلے میں نے خبر دی تھی آپ کو کہ دفتر خارجہ سے اور وزیراعظم ہاؤس سے کچھ خبریں لیک ہو کر ایک اہم ملک کی طرف جاری ہے اور یہ ملک ہندوستان نہیں ہے اس وقت معلومات میں ہم لوگ لگے رہے کافی دیں ڈھونٹے رہے لیکن کچھ ملا نہیں لیکن اب تفصیلات بہت ساری مل گئی ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ وہ ہوش اڑا دینے والی معلومات ہیں جن سے آپ حیران ضرور ہوں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ معاملہ پچھلے سال کے درمیان میں شروع ہوا جب مارخور کو پتا چلا کہ ٹاپ لیول پر ایک اہلکار جس کا نام سید قلبِ عباس ہے گریڈ 18 کا افسر منسٹری آف پلاننگ سے تھا ڈپٹی ڈیریکٹر تھا پھر وہ چین کے ڈویزن میں کام کرتا رہا فورن آفیس میں اور اسے تین سال ڈپٹیشن پر اس فورن آفیرز میں بلائیا گیا تھا اب اس پر ابھی ایف آئی آر ہوئی ہے جو کہ انصداد دہشتگردی کے ونگ نے کی ہے کہ یہ فورن انٹیلیجنس کے افسران سے ملتا ہوا پایا گیا اس کی پھر ریکی شروع ہوئی اس کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے اس کی مشتبہ حرکات دیکھی اور جب اس کی مانٹرنگ کی گئی تو انہیں شوق ہوا کہ یہ شخص اہم نویت کے کاغذات اور معلومات جو ریاست کے تحفظ کے خلاف ہیں وہ اس ملک کی ایجنسی کو سپلائی کر رہا تھا اچھا یہ شخص پہلے جو تھا خوراک کے میک میں زراعت میں دو ہزار سے وہاں نوکری پر بھی آیا ہوتا اور بعد میں یہ پھر سیکشن افسر بن گیا پھر اکنومک ڈیویشن میں بھی کام کرتا رہا اقوام متحدہ اور اس کو بیرون ملک بہت سے ٹریننگ کے پروگراموں میں بھی بیجا گیا اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں یہ شخص منسٹری آف فارن افیرز یعنی وزارت خارجہ میں ڈپٹی ڈیریکٹر لگ گیا لگتا کچھ ایسا ہے کہ اس دوران یہ جب بیرون ملک ٹریننگ میں گیا ہوگا وہاں اس کی اس ملک روس ان کے اہلکاروں سے ملکاتے ہوئی ہوں گی کیونکہ اب جس پر الزام لگا ہے کہ یہ روس کی منظم جاسوسی نیٹورک کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بھی شنافت کرنا باقی ہے کچھ بہت سے پکڑے بھی گئے کچھ کچھ چھوڑا بھی گیا تو یہ بہت سی اہم باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں فلحال سیکشن 3 اور 4 جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس پر آپ کو بتا ہے فیار ہوئی ہے اور اسلام آدھ ہائی کورٹ میں اسے پیش بھی کیا گیا جہاں پر اس کی زمانہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگی اس کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ پلی لی کہ یہ میرا کلائنٹ ایسی نوکری پر ہے کہ جہاں اسے مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے خلال جو فیار جھوٹی ہے منگھڑت ہے اور اسے نومبر میں پچھلے سال اٹھایا گیا جبکہ فیار فروری میں درج ہوئی اب اڈیشنل طوری جنرل تارک محمود صاحب جو ہے گورنمنٹ کی طرح سے پیش ہوئے تارک محمود انہوں نے کہا کہ اس کا جو رول ہے اس کا جو کردار ایک تیش شدہ کام تھا ہم نے ریکوری سے کر لی ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈڈ ہے سب کچھ سامنے آگئے ہے سیکشن 164 کے تحت اس کے تحت آپ کو بتا ہے عمر کیا تو سزار موت بھی ہو سکتی ہے اب جسٹس اتر میں اللہ جو اسلام آئی کور کے انہوں نے آپ کو بتا ہے جج ہیں انہوں نے پھر یہ درخواست زمانت ریجیک کر دی اچھا حالی میں بہت سے لوگوں کی چھانٹی کی گئی ہے بہت سے اداروں میں محکمے میں آپ کو بتا ہے سکروٹنی پروگرام بھی چل رہا ہے کہ اپنی اپنی صفوں میں کوئی میر جعفر یا میر صادق ہے تو اسے نکالا جائے اور یہ کام کافی عرصے سے ہو رہا ہے 2018 کے بعد عمران صاحب نے کومت میں شروع ہوا تھا اور یہ بڑا اہم کیس ہے جس میں روسی ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں اس کے ابھی حالی میں آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں اٹلی سے دو روسی ایجنٹ پکڑے گے پھر ہالنڈ سے دو پکڑے گے اور یہ سفرتکار ہے زیادہ تر اور امریکہ میں تو ان کا پورا نیٹورک جو ہے وہ ایک سرد جنگ کے زمانے سے کام کر رہے ہیں جو روس کی انٹیلیجنس ہے کے جی بھی جو کہ آپ کو بتا ہے سرد کولڈ وار میں دنیا کی بہت بڑی انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جاتی تھی ان کا ایک بہت بڑا نیٹورک بھی ہے حالانکہ انہیں انیس سو اکانوے میں ختم کر دیا تھا جب انہوں نے صدر پر حملے ہی کوشش کی اب یہ فیڈرل سکیورٹی سروس کے نام سے کام کرتی ہیں اچھا دوز اٹھارہ میں جب یہ شخص اس میکمے میں آیا تو اسی سال پاکستان میں ایران چین اور روس کے جو انٹیلیجنس ہیڈز ہیں سربراہان ہیں ان کی ایک بہت بڑی خفیہ میٹنگ بھی ہوئی جس میں آپ کو پتا ہے جو میڈل ایسٹ میں جو مسئلہ چال رہے ہیں تشدگر تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے بڑی تفصیل میں بات ہوئی کہ کس طرح ہم نے اپنی سرحدوں کو سیکیور کرنا ہے یہ تمام ممالک اپنی سرحدوں پر ان کو تشویش تھی اور پھر سرد جنگ کے زمانے میں آپ پاکستان کا کردار امریکہ کی جو مدد کی تھی ہم نے جاسوسی کا ایک نیٹورک روس کے خلاف استعمال کیا تھا یاد رکھیں پشاور کے قریب بڑی بیر میں ایک جاسوس تیارہ جس میں بہت اہم اور حساس کیمرے تھے وہ بھی سوویت دنیا کی اہم تنصیبات کی تصویریں تو آرہا تھا جب روس نے سے گرایا تھا اور اس وقت پر دنیا کے سامنے یہ پشاور کے قریب بڑی بیر کا اڈا آیا روس پاکستان امریکہ پاکستان کے تعلقات سامنے آئے کیونکہ تیارے کا معاملہ تھا یو ٹوز کا نام تھا اچھا تفاق کی بات ہے اس کے بعد پاکستان نے بڑی بیر کا اڈا دینے سے امریکہ کو معذرت کی تھی بالکل اسی طرح پاکستان نے آج معذرت کی ہے امریکہ سے تو یہ سامنے آئے جب رہا ان کڑیوں کو جوڑ کے دیکھئے گا روس اس وقت سے پاکستان کا جاسوسی کا نیٹورک قائم کرنے کے لئے پورزن تھا اس وقت جب بھی یہ آپ کو پتہ ہے فورن سرویس کے لوگ بیرونے مولو ٹریننگ کے لئے جاتے ہیں تو وہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان پر فورن اٹیکر یہ فورن سرویس کے لوگ ہیں رکس و سرور کی محفلیں کھلے ڈالر پاؤنڈ لگائے جاتے ہیں کچھ کمزور ایمان والے لوگ کمزور عقیدی والے لوگ وہ آزائے رہ پھر جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی آلہکار بن جاتے ہیں اور پورے دنیا میں ہوتا یہ روس کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بہت خطشات ہیں کیونکہ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے بڑا سبق مل چکے ہیں ان کی ریاستوں کے وہ جو ٹکڑے یو ایس اے سہار تھا تو پاکستان اس کا ایک بڑا اہم ہاتھ تھا وہ اسے بھول نہیں سکتے باوجود اس کے کہ ابھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں نرم گوشے ہو رہے ہیں سارا کچھ ہے لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے روس جاننا چاہتا ہے پاکستان امریکہ سے جو اسلحہ لیتا تھا امریکہ سے جو تعاون کرتا تھا ایک عرصہ پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا اور بہت کچھ امریکہ کے بارے میں جانتا ہے تو روس کی دلچسپی صرف وہ صرف نیٹو اور امریکہ کی حد تک ہے فیلال وہ اس جگہ سے جہاں سے بھی انہیں معلومات ملے گی وہ کام کریں گے لیکن آپ کو مارخور کو فل کردٹ دینا ہوگا کہ یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں اپنے اندرونی بیرونی دشمنوں پر نظر رکھی ہوئی ہے اس سیاسی لوگ جتنے مرضی الزامات لگاتے رہیں روس اس وقت ویسے بھی ایک اور بات اکتا ہوں کہ نیٹو میں امریکہ کے خلاف کانٹر پروپاگینڈا سیکشن بنا چکا ہے ان کا کام یہ ہے کہ سائبر حملے کرنا اور اپنے اپنے ہونے والے روکنا روسی ہیکرز اس وقت دنیا میں نمبر ون پہ جا رہے ہیں اب انہوں نے دیکھیں حالی میں امریکہ کو تقریباً مفلوج کر دیا چار اشریہ پانچ ملین ڈالر کے بٹکوائن لے کے ان کی جان چھوڑی اچھا روسی وزیر دفاع جو ہے اور روس کے سابق کمانڈر ان چیف ہے جنرل لے کے بلوسکی انہوں نے کہا تھا کہ انفرمیشن کی جنگ میں جو جیت ہے وہ فوجی تسادم سے بڑی جیت ہے کیونکہ انفرمیشن کی جنگ میں جب آپ خون بہائے بغیر سب کچھ حاصل کر لیں تو یہ ایک بہت بہت سرپرائز ظاہر ہے اور دشمن جو ہے وہ ریاست کے جو طاقتی دھانچے ہیں انہیں مکمل طور پر فلوج کر دیتے ہیں اس کے لئے ان کی جو کیجی بھی تھی اتنی مضبوط تھی اور پھر آپ کو یاد ہوگا امریکہ سے ان کا جو ایٹم کا فرمولہ بھی حاصل کر کے یہ کیجی بھی آئی تھی جس نے روس کی برتری ختم کی تھی اور اس سے بھی کئی اہم اجادات کے جو راست تھے اور فرمولے تھے جیسے جیٹ انجن تھے ان کے ریڈار انکرپشن کا طریقہ اس پر بہت سی فلمیں بنی ہیں وہ اب دیکھیں کبھی اسی طرح امریکہ میں ابھی پاکستانی بزنس میں اماد زبیری کے نام سے بارہ سال کی سنزا ہوئی ہے کہ اس شخص نے امریکہ کے لئے دس سال خدمات انجام دی پاکستانی نجاد ہے اور یہ شخص پیسہ پانی کی طرح کتنا خرشتا تھا پارٹی مارٹی پھل اب یہ دیکھیں کہ سیاسی فرنڈنگ میں یہ کرتا رہا سارے لیڈروں کو اس نے امریکہ کی ساری پارٹیوں کو لیکن اس نے پکڑا امریکہ میں اب دیکھیں دس سال ہو رہا ہے تو پاکستان میں کتنا آیا ہوگا میں تو یہ سوچ رہا تھا اسی طرح بہت سے ممالک کے جو دوسرے ممالک میں جاسوس ضرور موجود ہوتے ہیں وہ چاہے آپ کے دوستوں آپ کے دشمنوں اور وہ تمام معلومات رکھنا چاہتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی ہے اس وقت دیکھیں راہ ہے مساد ہے سیاہ یہ ہے روسی انویسٹیکیشن کا اپنی ایمائی سکس ہیں یہ سب دنیا کی ٹاپ ایجنسیاں ہیں جو دوسرے ممالک میں کام کرتی ہیں اور پاکستان کی تو جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ایک انتہائی اہم ملک ہے جہاں سے دنیا کی سیاست بدلتی اور بنتی ہے آپ اسے بھول نہیں سکتے اگنور نہیں کر سکتے اور اسی لیے اب آپ لوگوں پاکستان کی مارخور کی اہمیت کا اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور یہ جو انہوں نے بڑا نیٹورک پکڑا ہے یہ روسی ہے اب اتر سے ہندوستان بھی ازام لگا رہا ہوں انہوں نے بہت سارے پکڑے ہیں لیکن خیر اس چینل کو سبسکرائب کریں فالو کریں تاکہ وقت پر آپ کو جو ویڈیوز ملتی نہیں ابھی بہت سے لوگوں نے شاید نہیں کیا ہوا کیونکہ ابھی بہت سے اور لوگ بھی شاید اس طرح کی معلومات اٹھا کے پھر اپنے چینل کے ذریعے وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہاں پر یہی معلومات ہوتی ہیں اس لئے کوشش کریں سبسکرائب کریں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ان معلومات کو جمع کرنے میں اکٹھا کرنے میں ریسرچ کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے اور پھر اس سے آپ کی لائکنگ اور شیرنگ سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ معلومات آپ تک ٹائم سے پہنچ رہی ہیں تو یہ ذرا چیک کرنے اس کو ان معلومات کو اور جو معلومات ملا کہ انہوں نے ضرور ویریفائی کیا گوگل پر پڑھیں ویکی پیڈیا پر پڑھیں مختلف ذرائع سے دیکھا کریں ان کو پرکھا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر چھوٹے چھوٹے بچے مطلب کھل کے بول رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں دماغ مندے کا حران ہوتے کیا کہہ رہے ہیں باران اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازنے ہیں امید ہے انشاءاللہ اگلی کوئی مزید اس پر جو اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے لائیں گے اس وقت تک اللہ حافظ